اسلام علیکم امبروان ایم گل فرم فون ورڈ لائیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر ٹرینڈز جہاں پہ تحریک انصاف کا دھواندھار قسم کا جلسہ ہوا سیالکورٹ میں اور سیالکورٹ کے جنونیوں نے بہت زبردست قسم کا ویلکم کیا اپنے کیپٹن خان کو اس جلسے کی ٹویٹر پہ پیکچرز شیئر کی گئی ہیں اور بہت سے ٹویٹس بھی کی گئی ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ ایک سنامی تھا جو کہ ویلکم کر آتا کیپٹن خان کو اور جلسہ کافی سکسیسفل رہا ہے اتنی گربی میں بھی لوگوں کی حمد ہے جو انہوں نے یہ جلسہ اٹینڈ کیا عمران خان کا کہنا ہے کہ روڈز کی تعمیر کے لیے ریبن کاٹنے سے چینج نہیں آتا بلکہ چینج یومنز کی ڈیویلیمنٹ کے لیے جو انویسمنٹ ہے اس سے چینج آتا ہے پھر بس چلتے ہیں اپنے اگلے ہیشٹائگ کی طرف جو کہ ہے افغان بیکسٹاب پاکستان جہاں پہ افغانستان نے پاکستان بورڈر پہ اٹیک کیا اس کے ریاکشن میں میجر جنرل ندیم احمد نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور یہ ایک ریاکشن ہے ٹورڈز افغانستان بیکس دے سٹیپ بیکٹو پاکستان یہاں ایک حضرت علی کا کال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جس پر احسان کرو اس کے شرح سے بچو یہ اس لیے کہا گیا جہاں پہ پاکستان کے اتنے حسانات ہیں افغانستان پر بدلے میں انہوں نے پاکستان پر وار کیا پیل فیرز اب چلتے ہیں اپنے اگلے ہیشٹائگ کی طرف جگہ شاہد خانہ افریدی جہاں پہ شاہد خانہ افریدی نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ وہ ایک کرکٹ اکیڈمی اوپن کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے اپیل کی سنگ گورنمنٹ سے ایک جگہ کی جہاں پہ وہ ایکیڈمی بنانا چاہتے تھے لیکن سنگ گورنمنٹ نے کوئی خاص رسپونس نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ کافی افسردہ ہیں اس کانفرنس میں انہوں نے امران خان مصبا ہو لگ اور آرمی کی بہت تعریف کی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شاہد خانہ افریدی کی بہت فین فالوئنگ ہے اور ٹویٹر پہ بھی انہیں لوگ بہت سی ٹویٹس کر کے سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی فیور میں بہت سی ٹویٹس آ رہی ہیں اگر اس مسئلے میں آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ٹویٹر اوپن کریں اور ان کے لیے ٹویٹ کریں فیورٹس here we discussed few international hashtags one of them is MTV Awards لاؤس انجلس میں MTV Awards ہوئے جہاں پہ بہت سے میوزیشنز نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں سب سے کیچی نیوز یہ ہے کہ وین ڈیزل نے بہت ہار ٹچنگ تربیوٹ دیا اپنے برادر پال وکر کو اپنی سپیچ میں جس پہ لوگ بہت زیادہ افسردہ ہوئے اس شو کی بہت سی پیکچرز ٹویٹر پہ شیئر کی گئی ہیں پیکچرز شوز دارٹ شو وینڈ ویری آسم اگلا ہیشٹیک سپورٹس کی دنیا سے دارز ایم یو ایف سی پریمیر لیگ اپنے لاسٹ سٹیجز پہ پہنچ گئی ہیں اور ٹاپ فور میں آنے کے لیے ٹیمز کافی کوشش کر رہی ہیں جہاں آرسنل نے مانچسٹر یونائٹیڈ کو ٹو زیرو سے ہرا کر ٹاپ فور میں جگہ بنانے کی پوزیشن میں آگئے ہیں اس حوالے سے فانس بہت ٹویٹس کر رہے ہیں اور اپنی فیورٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پریمیر لیگ کی اختتام پہ کونسی فور ٹیمز ٹاپ فور میں آتی ہیں ویورز یہ تھی ہمارے اب تک کے ہیشٹائگز آئے ہوپ آپ کو پسند آئے ہوں گے ہمارے چینل پہ آپ کو دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا اس کے لیے آپ کو باہر باہر ہمارے چینل پہ آنا ہوگا so keep watching twitter trends don't forget to follow us on twitter and facebook ہمارا youtube channel بھی subscribe کرنا مت بھولیے گا کل نئے ویڈیو میں نئے trends کے ساتھ ملتے ہیں till that take care اللہ حافظ